مبارک رہے ہیں فارملی تو پچھلے کچھ محنوں سے ہم اس انتظار میں تھے کہ یہ جوائن کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جوائن کرنا ہمارے لیے ہماری کارٹی کی صحت کے لیے شوپیان دیسٹرکٹ میں ایک نیک فال ہے تو آج کا یہ جو فنکشن ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جیسے آپ نے کل دیکھا کل بھی یہاں کچھ لوگوں نے جوائن کیا آنے والے دنوں میں کچھ اور لوگ مسلسل یہاں جوائن کریں گے اور بڑے ہی کریڈیبل قسم کے ورکر بھی ہیں اور پالٹکس میں جن کا تجربہ بھی ہے اور جنہوں نے مطلب ویل فیر کا کام بھی سماجی بے بود کے کام میں بھی جنہوں نے اپنا رول پلے کیا وہ بھی جوائن کرنے جا رہے ہیں تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں بلکہ اگر آپ نیچے دیکھیں بہت سے لوگ آئے ہیں پلواما سے بھی تو وہ بھی جوائن کرنے جا رہے ہیں ہم بار بار یہ ایک بات کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو سیاست کی دنیا میں ہوتا ہے وہ الیکشن کے لیے ہمیشہ بلکل تیار رہتا ہے اس کے پاس جو ساز و سامان ہوتا ہے جو اس کے پاس اس کے وسائل ہوتے ہیں وہ ان کو وہ ہمیشہ ان کو بھروئے کار لاکر اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے اسیملی کے الیکشن جب بھی ہوں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں البتہ ہم بار بار اس بات کو دھورا چکے ہیں اور آپ کے مہدیم سے میں ایک بار پھر اس بات کو دھورانا پسند کروں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو براہ راست آج یہاں کنٹرول کر رہی ہے کیونکہ بدکسنتی سے یہ ہماری جو ریاست ہے وہ اب یوٹی بن چکی ہے تو جتنی جلدی یہاں الیکشن ہوں جتنی جلدی ایک سیول سیاسی حکومت کا قائم ہو اتنا یہاں کے لیے ہمارے آہ مفاد میں ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں سرکار سے بار بار ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں بار بار اس بات کو دھورا رہے ہیں نیجی محفلو میں بھی میڈیا کے وساطت سے بھی کی الیکشن کی جتنی جلدی ہوں اتنی جلدی ہونے چاہیے اور ڈی لیمیٹیشن جو ہیں وہ جلد از جلد وہ پروسس کمپلیٹ کیا جائے اور لوگوں کو اپنا جمہوری ہے استعمال کرنے کا موقع دیا جائے دیکھیں ایک بات ہے کہ پوری دنیا میں اس بات کو اب ریالائز کیا جا رہا ہے کی مخاصمت اور ٹکراب کی جو پالسی ہے اس سے کچھ برامت ہونے والا نہیں کچھ لوگ سنسیرلی کوشش کر رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ہوں فلسطین کا مسئلہ ہو فلسطین کا مسئلہ ہو یا افغانستان کا مسئلہ ہو یہ تب ہی حل ہوں گے جو بڑی قوتیں ہیں جو آپ نے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں جب وہ اپنے ذاتی مفادات کی گریفت سے باہر نکل کے اور جب وہ ہتھیاروں کی سپلائی کا جو دندہ وہ کر رہے ہیں پچھلے پچاس سال سے اس سے باہر نکلیں گے تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے اندر بھی شاید اس بات کو کہیں ریالائز کیا رہا ہے باقی ایک بات میں آپ سے کوویڈ جو ہے پوری دنیا میں ہے اور اس کوویڈ کے بیچ پہ آپ نے دیکھا ہوا کہ کتنی جمعوں پہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں ابھی ہمارے ہاں بنگال کے الیکشن ہو رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے انگلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کا اب انہی حالات میں ہمیں سارے کام سائمنٹینیس کرنا ہے پیس پراسس اگر چلتا ہے تو اچھی بات ہے ہمیں امید رکھنی چاہیے لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ستھر سال سے ہم امید پہ امید بانتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایسا واقع ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ یہ رک جاتا ہے آپ کی بار ہمیں دعا کر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ آگے بڑے اور اندوستان پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں یہ تو ہر جمہو کشمیر کے ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہونی چاہیے ہماری تو اور بھی زیادہ ہے کیونکہ جب یہ لوگ آپ اس میں صلاح کرتے ہیں تو ہمیں کوئی زیادہ فائدہ تو نہیں ملتا لیکن ایک فائدہ ضرور ملتا ہے کہ ایل او سی پہ جو گولیاں چلتی ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے ابھی دیکھیں اس وقت ایل او سی خاموش ہے تو باقی ہمیں دو یہ فائدہ تو ملتا ہی ہے جب ان کا ٹکراب ہوتا ہے تو ٹکراب بھی ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے پیچھ تو ہم بنتے ہیں تو ہماری کوشش ہے دعا بھی ہے اور ہم بار بار یہ بات چیت کا یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کی جو راستہ ہے وہ بہرحال تشدد کے راستے سے بہتر جہاں تک سکولنگ اور سکولنگ اور نئے سیرے سے کلاسز شروع کرنے کا تعلق ہے گورنمنٹ کے پاس یہ بات پہلے بھی لائی گئی تھی کہ آڈیون کو لے کر اور سکول فیس کو لے کر اور بس فیس کو لے کر یہ ریگولیٹ کیا جانا چاہیے کووڈ کے بعد سے اقتصادی حالات پر بھی ایک جو برا اثر پڑا ہے اور پیرنٹس کے رہے بڑا مشکل ہے کہ بچوں ان کو جو آج سے سکول جانے کی تیاری ہے یا ان کو بس یا ٹوشن فیس جو ہے مجھے رکھتا ہے گورنمنٹ کو ایکارڈنگلی اس میں قید لگانی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں پیرنٹس جو ہیں اس اقتصادی بدحالی کا مزید شکار نہ ہوں اور اس کا اثر بچوں پر بھی برا پڑ سکتا ہے لہذا ہمیں امید ہے کہ آپ کی وساطت سے ایڈمیسٹریشن اس بات کا کاغنیزنس لے گی اور اس کو ریگولیشن میں لانے کی خوشکر لگی